ہیلو فرنڈز ٹیک ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکن سٹیپلر کے بارے میں تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس ڈیوائس ہے یہ ہے سکن سٹیپلر تو جیسے کہ پہلے سرجریز ہوتی تھی اس کے بعد سٹیچز لگائی جاتے تھے تو اب یہ ایک مارڈرن ٹیکنیک ہے اس میں سرجیکل سٹیپلر جو ہے وہ اس کا یوز کیا جاتا ہے سکن سٹیپلر تو یہ ہے ہمارے پاس ڈیوائس اس کی ہم انبوکسنگ کریں گے اور پورا ڈیمو دکھائیں گے آپ کو کہ یہ ڈیوائس کیسے اس کے سٹیچز جو ہے وہ سکن پہ لگاتے ہیں سرجنس اور اس کے بعد اس کو ریموو کیسے کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہاں پہ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کا جو ہے ایک مارڈل نمبر ہے بیچ نمبر دیا ہوا ہے اس کے بعد منفیکچر ڈیٹ ہے اور یہاں پہ اس کی ڈیٹ ہے ایکسپائری ڈیٹ تو آور ڈیٹ ہو چکا ہے تو اس لیے اس کو میں اوپن کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ اس کی آپ پرائز دیکھ سکتے ہو 11.50 تو یہ چائنیز میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ لنگویج چائنیز کی ہے تو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کارپو سکیلز 35 جو ہے اس میں سٹیپلرز ہیں تو یہاں پہ یہ جو ایریا ہے اس میں سکین سٹیپلرز ہیں تو یہ ڈیوائس اس کو ہم یہاں سے پوش کرتے ہیں تو یہ آگے سٹیپلر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں جب پیشنٹ کی سرجریز کر کے وانڈ کلوز کیا جاتا ہے تو یہ ہے سکین سٹیپلر اس میں 35 سٹیپلرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ڈیمو کے طور پہ دو تین سٹیپلر جو ہے وہ لگا کے دکھاؤں گا کہ کیسے یہ کام کرتی ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ اس کو ڈیمو کے طور پہ ہم اگر اس کو یہ وانڈ سمجھیں گے تو اگر اس کو ہم نے سٹیپلر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے جو ہے یہ پانچ سٹیپلرز جو ہے وہ لگا دئیے تو اس طریقے سے جیسے کہ اگر وانڈ کلوز کرنا ہے پہلے سٹیچز لگاتے تھے تو یہاں پہ یہ سکن سٹیپلر کا یوز کیا گیا ہے تو اس طریقے سے وانڈ کو کلوز کرتے ہیں سرجن پہلے تو یہ ڈیوائز تھی سکن سٹیپلرز کی یہاں پہ ایک اور انسٹرومنٹ ہے ہمارے پاس تو یہ ہے سٹیپلر ریموور تو جب یہ سٹیچز ریموو کرنے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اس انسٹرومنٹ کا یوز کیا جاتا ہے سٹیپلر ریموور کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کچھ اس طریقے سے ہولڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس سٹیپلر کو پہلے ہولڈ کر کے پھر اس کو اچھے سے ایسے ہولڈ کر کے پھر پوش کرنا ہے تو یہ باہر آ جاتا ہے اس سے کچھ بھی پیشنٹ کو پرابلم نہیں آتی ہے بہت ایزی سے یہ جو ہے وہ فولڈ ہو کے یہ انسٹرومنٹ میں یہ فولڈ ہو جاتا ہے سکین سٹیپلر ریموور میں یہ دوسرا سٹیپلر ریموور کر دیا یہ تیسرا کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ریموور کیسے ہو رہے ہیں اس کے بعد تو جب سٹیپلر ریموور کرنے ہیں تو بہت ایزی اور سموثلی آپ نے کرنا ہے کیونکہ پیشنٹ کی سکین کا معاملہ ہے وہاں پہ تو پیشنٹ کی سکین کو پرابلم نہیں آنی چاہیے تو اس حساب سے آپ نے ریموور کرنا ہے انڈر میڈیکل سپرویزن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی ہم نے ریموور کر دیا یہ فائنل والا بھی ہم نے ریموور کر دیا یہ ہم نے سٹیپلر یہاں پہ ریموور کیا ہے میں نے پہنے تھے یہ نان سٹیرائل تھے یہ پوری نان سٹیرائل طریقہ تھا تو اس کو جو ہے آپ نے فائنل جو ہے وہ سمجھ کے اسی طریقے سے آپ نے نہیں کرنا ہے کبھی بھی وہ اس کو اے سیپٹک پرکوشن سے ہی اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ صرف ڈیمو ویڈیو تھی تو ڈیمو کے طور پہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ یہ جو ڈیوائس ہے اس طریقے سے کام کر دی ہے تو یہ ڈیمو کے طور پہ میں نے آج کی ویڈیو ڈالی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کرو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تکیو